فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم کیا کہیں گے ہم خاموشی کے ساتھ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اور باتچی سے اقیناً منع کیا گیا ہے پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ خطبے ہی کا ایک حصہ ہے جس میں گویا کی سامعین سے دوسرے لفظوں میں گویا کی طرف کیا جا رہا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو کیونکہ نبی کا نام آئے اور لوگ آپ پر درود نہ بھیجیں تو اس انسان کے لئے ہلاکت ہے اور بربادی ہے ایسے میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آنے کے ساتھ اگر اسی طریقے سے لوگوں نے ایک اور مثال دی ہے اہلِ علم نے کہ اگر کسی کو چھیک آ جائے اور کہا الحمدللہ تو کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دونوں مسئلے ایک ہی طرح سے ہیں دونوں طرح کی باتیں کہی گئی ہیں گویا کے گنجائش اس کے اندر مسئلے کے اندر موجود ہیں